بیلکم بیک ٹو ڈیون ایکسپلینر میں آپ کا سواکت ہے اس کومک کے نامدہ انڈین ٹرین جومبیز ہے اس کہانی کی شروعات ہے ونٹر کے موسم دو ہزار بیس دیس جنوری سنڈے کے دن سے شروعات ہوتی ہے پھر ہم ایک ٹونگزیو اسٹیشن نام کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سے یاتی لوگ کی بھیڑ جمعی ہوتی ہے اور وہ لوگ اس ٹرین کے دوارہ کہیں نہ کہیں جانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سبھی یاتی لوگ اپنے سامن اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایک مچھڑ آتا ہے اور اس آدمی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور وہ مچھڑ اس آدمی کی گردن پر ڈنک لگا کر اس کا کھون چوسنے لگتا ہے اور اس مچھڑ کے بیکٹیریا اس آدمی کے بلڈ سیل میں جانے لگتے ہیں جس کے قارن اس آدمی کی گردن پر انفیکٹیٹ کے نسان آنے لگ جاتے ہیں اور وہ مچھڑ اور بھی زیادہ اس آدمی کا کھون پینے لگتا ہے اور ساتھی بہہ مچھڑ اس آدمی کے اندر اور زیادہ بیکٹریہ ڈاننے لگ جاتا ہے پھر بہہ مچھڑ بہت بہنگ کا طریقہ درگنے لگ جاتا ہے اور اس مچھڑ کے بہت سارے داد نکل جاتے ہیں جس کے قرم بہہ مچھڑ بہت زیادہ بیانک لگنے لگ جاتا ہے اور ڈرابنا لگتا ہے پھر بہہ آدمی اس مچھڑ کی طرح اپنا ہاتھ بڑھا کر اس مچھڑ کو مار دیتا ہے اور پھر اس مچھڑ کا خون چاروں طرف پھیل جاتا ہے پھر میں مچھڑ دیمے دیمے جہیند پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے پھر سبھی یاتری ایک دوسرے کو دکھا دے کا اسٹیشن کے اندر جانے لگ جاتے ہیں ان میں سے ایک یاتری کہتا ہے دھت تیری کی سردی کی موسم میں بھی یہاں پر مچھڑ ہیں پھر ایک وچھا کہتا ہے ماں میرے لئے رک جاؤ اور پھر ایک اور آدمی کہتا ہے یہاں پر بہت ساری لوگ ہیں یہ بہت جدہ ڈراب نہ ہیں تب آئے ہو کیا تمہیں اسے محسوس کر سکتے ہو اس کے ساتھ چلتا ہوگا ایک آدمی کہتا ہے اس سال سائد اور بھی زیادہ آفتائے ہو سکتی ہے کیا معلوم کچھ بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں پھر بچہ کہتا ہے دادا جی آپ سیونٹی تھی سال کے ہیں نہیں نہیں آپ ایٹی فور سال کے ہو گئے ہیں دادا جی اور آپ کا سہیر بھی کمجور ہوتا جا رہا ہے آپ سائد مننے والے ہیں اور آپ کافی زیادہ بیمار بھی دیکھتے ہیں پھر دادا جی کہتے ہیں چپ رہو تمہیں میری زیادہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں مر گیا تو تمہاری دیکھوال کون کرے گا پھر ہم اس زیادہ میں کو دیکھتے ہیں اور اس کی گردن پر اور زیادہ انفیکٹڈ فیل گیا ہوتا ہے اور بے خجارہ ہوتا ہے اپنی گردن کو پھر سپیکر کے دعا آنانسمنٹ ہوتا ہے اٹینسر پیسنجر ٹانگچو اسٹیشن پر ٹو ٹو ون اے ٹو ٹین نجا مدین سپر فارس جانے والی ٹین آ گئی ہے یہ سنکر سارے پیسنجر اسٹیشن کی طرح بہانے لگ جاتے ہیں کچھ پیسنجر کہتے ہیں کہ دھیان سے چلو یہاں پر بہت سے لوگ ہیں ٹین جانے والی ہوگی ہمیں جلدی کرنی ہوگی اور پہنچنا ہوگا ٹین کے پاس پھر یہ عورت اپنی لڑکی سے کہتی ہے پیسے بچانے کے چکر میں آپ کیسی سستی سے ٹین مجھے لے کر جا رہے ہیں اور یہ عورت جوکی کی ماہ جس کی عمر چالی سال ہے اور یہ ایک اچھت کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں پھر جوکی کی ماہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کی تم کیا سوچ رہی تھی تمہارے پاس سلیپر ٹین کی ٹکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے کیا اور یہی لڑکی 18 سال کی اور یہ دوسری بیٹی ہے اسے گھر پر رہنا اور اسے میوزک اور گٹار بجانا پسند ہے جو کہتی میں نے تم سے کہا تھا میرا دوست سلیپر ٹین کی ٹکٹ لینے مدد کر سکتا ہے لیکن اس نے اسے نہیں کھریدا ہے بہت بڑی ہے ہمارے پاس 3 ٹین کی سیٹے ہیں ہم میں سے دو لوگوں کو کھڑا رہنا ہوگا جب تک ہم گھر نہیں پہنچ جاتے ہیں پھر ان کے پاس اگاہ دمی آنکر کہتا ہے کہ بہت بڑی آیا تم پیسہ کھرچ کرنا بہت پسند کرتی ہو تم جانتی ہوئی ہو ایک ٹکٹ کتنے کی ہے 289 روپے کی اور سامان نے ٹکٹ 168 روپے کی ہوتی ہے بیسے تو 121 کی ہے لیکن 5 ٹکٹیں 605 روپے کی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہی آدمی چو کے پتا جی ہے جو 40 سال کے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیا سال کا دوپا سمجھو اتنے میں ہی سنتوز رہو اور جا دماغنے کی کوشش مت کرو پھر جو کہ ماہی آواز ان کا اپنے پتی کو بہت جدہ ڈاٹنے لگ جاتی ہے تم بہت جدہ کنجوس ہو ہم پہلے ہی گھر جا رہے تم ہمیسے کچڑے ہی بناتے رہ جانا میں ان کچڑوں کو باہر پھیک دیتا ہوں تم باپس لے کر آ جاتی ہو بار بار ہم پہلے ہی سے ہی گھر جا رہے ہو تم ہمیسے کچڑے بناتے رہتے ہو میں ہمیسے اس کچڑے کو باہر پھیک دیتا ہوں تم باپس لے کر آ جاتے ہو میں نے ایسے کچڑے سے سادھی کیونکہ یہ ہے جتنا بھی پیسہ تم کما آتے ہو سارا گھر پر بھیج دیتے ہو مجھے اب تم پر بس باس نہیں ہے تم بیکار آدمی کچڑے پھر ان کی سب سے بڑی بیٹی آ جاتی ان کے پاس اور بہر پرگننٹ ہوتی ہے اور اپنے ماتا پتا سے کہتی ہے موم ڈیر تم ہمیں ساتھ لڑتے جگڑتے کیوں رہتے ہو لڑائی جگڑا بند کر دو پھر جو اپنی بڑی بہن سے کہتی ہے موم صحیح ہے پتا جی اتنا بھی پیسہ کما آتے ہیں سب اپنے رشتہ دار کو بھیج دیتے ہیں کیا پتا جی مورک ہے انہیں انسیز کی بارے میں سمجھنا چاہیے پاپا بیسے بھی کنجوسی دکھا رہے ہیں زیادہ پھر سب سے بڑی بیٹی کہتی ہے تمہارے پاس کیا دھکار اپنے ماتا پتا کو یہاں سے کہنا جو اپنی بہن کو گندہ مار کر کہتی ہے یا یا میں اپنی بڑی بہن کی بات سنوں گی میرے پیارے دوستو تو آج کا اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے نیچ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں کمنٹ میں بتایا کہ آپ کو یہ قومی کیسی لگی ہے